اچھا ابھی ماشاءاللہ ہماری جو ریگلے سورٹس ہیں وہاں چکے ہیں اور دعا کنوت جو ہے جو ہم نے پہلے کیا پہلے اس کو روائز کر لیتے ہیں دعا کنوت ویتر کی نماز میں جو ہم دعا کنوت پڑھتے ہیں نا بہت سے لوگ جو ہیں وہ دعا پڑھتے ہیں اصل میں جو دعا کنوت ہے جو ہمیں احادیث کی روشنی میں جو ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کنوت پڑھا کرتے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا کہ مشکات جو ہے حدیث کی کتاب مشکات اس کو مشکات بھی کہتے ہیں مشکات المثابی وہ ہم نے اس کے پہلے دو حصے ہم نے یاد کیا تھے پہلا حصہ ابھی کیا ہے کہ ہم ساتھا روائز کریں گے تو آپ نے سے کس کس نے وہ یاد کیا ہے جو پہلا حصہ وہ مجھے بتائیں ہم نے کیا یاد کیا تھا ٹھیک ہے اگر نہیں آتا تو میں انشاءاللہ پھر بورٹ پہ لکھ دیتے ہوں سب سے پہلے جو ہم نے دعا کنوت کا حصہ یاد کیا تھا وہ کیا تھا ابھی جو ماشاءاللہ ہمارے ریگولر سٹوڈنٹس ہیں اگر وہ بتا دیں گے تو ساتھ ساتھ روائز ہو جائے گا اور پھر ہم نیکسٹ جو ہے وہ کریں گے تاکہ جو ہے آپ کو کلاس میں ہی جو ہے یاد ہو جائے جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سبا جی نوشی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیشہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اچھا مجھے بتائیں پہلا حصہ ہم نے جس جس نے یاد کیا نا جو ہمارے ریگولر سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے اگر کسی کو آتا ہے تو وہ میسہ شیئر کریں ٹھیک ہے اور ادھر لکھیں آپ جتنا آپ نے یاد کیا پہلا جو ہم نے یاد کیا تھا صرف آپ وہ ہی لکھیں گے ٹھیک ہے اگر کسی کو سارا آتا ہے ماشاءاللہ جی بالکل جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اگرہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو نائن تھرٹی بالکل ماشاءاللہ جی مصرم نے ٹھیک لکھا اللہ ہمہ دینی فی من حدیتہ اور بھی سیرم کے علاوہ جو ہے جی ابھی ہم نے جو پہلا پڑھا صرف وہی لکھنا ٹھیک ہے اللہ ہمہ دینی فی من حدیتہ اور اس کے علاوہ بھی سیرم کے علاوہ اور کس کس نے یاد کیا اللہ ہمہ دینی فی من حدیتہ ماشاءاللہ جی اسلامیک ویڈیو بالکل آپ نے بھی ٹھیک لکھا اللہ ہمہ دینی فی من حدیتہ ماشاءاللہ اب جو دعای کنود ہے جو دوسری پڑھی جاتی ہے اب وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو حدیث کی روشنی میں ہمیں دعای کنود ملتی ہے وہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا مشکات المصابی میں حدیث ہے اور حدیث کون بیان کریں امام حسن امام حسن جو ہے رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے امام حسن جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کیوں سکھائی تا کہ میں اسے وطر میں پڑھوں جی مومی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک اللہ ہمہ دینی فی من حدیتہ آپ جو ہے ہمیں اسے لکھیں گے کیسے ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے ہمہ اللہ ہمہ یہ تو ہو گیا نا اللہ ہمہ ابھی اس کو ہم مہ دینی پڑھیں گے اللہ ہمہ نہیں پڑھ کے پھر نہیں پڑھیں گے ہم پڑھیں گے اللہ ہمہ دینی میم اور ہاں کو کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ شد ہے نا اللہ ہمہ دینی فی من حدیتہ ٹھیک ہے یہ ہم نے یاد کیا تھا پہلی لائن اللہ ہمہ دینی فی من حدیتہ ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے یہ جو ہم نے فی اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھا کوئی سٹوڈنٹ یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے اس فی کو ہم نے کھینچ کے کیوں پڑھا یہ جو فی ہے ہم نے پڑھا اللہ ہمہ دینی فی من حدیتہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے کھینچ کے کیوں پڑھا پہلے اس کے بارے میں مجھے بتائیں یا مدہ ہے ماشاء اللہ جی بلکل لکھ رہا ٹھیک والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل یہ یا مدہ ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ واؤ علیف اور یا ٹھیک ہے یہ جو ہے حروفیں مدہ ہیں واؤ علیف یا تین جو ہیں یہ حروفیں مدہ ہیں اور حروفیں مدہ یہ تو ہمیں پتہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ حروفیں مدہ ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں یہ کیسے پتے چلے گا جب ہم کوئی آیت پڑھیں گے یا قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں جی بلکل ایسے یہ بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہے میسیر بلکل اور ابھی دیکھیں یہ تو ہمیں نورملی پتہ ہے کہ واؤ ہوگا یا علیف ہوگا یا پھر یا ہوگا تو یہ حروفیں جو ہے مدہ میں سے ہوں گے لیکن قرآن پاک میں ہمیں اس کی پہچان کیا ہوگی قرآن پاک میں یہ کسی بھی آیت میں ہمیں اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اگر علیف ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے زبر ہے علیف سے پہلے زبر ہے اور اگر جو ہے یا ہے اور ساکن ہے اور اس سے پہلے زہر ہے ٹھیک ہے واؤ ہے اور اس سے پہلے ٹھیک ہے پیش ہے علیف سے پہلے زبر یا سے پہلے زیر واؤ سے پہلے پیش اگر یہ علامات ہوں تو پھر جو ہے یہ جو تین حروف ہیں واؤ علیف اور یا یہ حروفیں مدہ میں سے ہوں گے اب یہ بھی جو ہے علیف سے پہلے زبر یا سے پہلے زیر اور واؤ سے پہلے پیش ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حروف مدہ کون سے ہیں ٹھیک ہے حروف مدہ جو ہیں وہ تین ہیں واؤ علیف اور یا اور قرآن پاک میں اس کی کیا پہچان ہے ایسے حروف جیسے کہ ابھی دیکھیں علیف ہے علیف سے پہلے اگر زبر ہوگی تو وہ حروف مدہ میں سے ہوگا یا سے پہلے زیر ہوگی تو وہ حروف مدہ میں سے ہوگی اور اسی طرح واؤ سے پہلے پیش ہوگا تو یہ بھی حروف مدہ میں سے ہوگا اب یہ ہے جی بلکل ماشاء اللہ اکرہ بلکل اب یہ ہے کہ جیسا کہ ادھر میں نے پوچھا ہم نے پڑھا فی من ٹھیک ہے اب آپ سب نے یہ بتا دیا کہ یہ جو یا ہے ایسے تھا نا یہ یہ دیکھیں فا ہے اور آگے یا ہے ٹھیک ہے فی ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ ایسے ہے نا یہ جو لکھا ہوئے فی کہ فا کے نیچے زیر ہے اور یا جو ہے وہ ساکن ہے اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو یہ ایسے لکھا ہوئے اب کیا ہے کہ جب ایسے لکھا ہوا ہوگا تو پھر یہ جو یا ہے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آگئی جو ہم نے قائدہ یہ والا پڑھا تو ہمیں فوراں ہی بتا چل گیا کہ یہ جو یا ہے نا یہ یا حروف مدہ میں سے ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی ماشاءاللہ آپ سب کو پتا ہے کہ واو علف یا حروف مدہ میں سے ہے اور یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ علف جو ہے اس سے پہلے زبر یا سے پہلے زیر اور واو سے پہلے جو پیش ہے وہ حروف مدہ ہے اب یہ آپ کو اس کی جو ہے ماشاءاللہ مکمل پہچان ہو گئی ٹھیک ہے اب اس کے بعد کونسی بات آتی ہے اس کے بعد سب سے پہلے جب ہم جو حروف ہیں ان کی پہچان کرتے ہیں حروف کس کو کہتے ہیں جیسے حروف مفردات والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حروف مفردات علی باتا سا علف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں انہیں حروف مفردات کہا جاتا ہے اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم حروف کی پہچان کرتے ہیں اب جیسے کہ ہم نے یہاں پڑھا ہم نے پڑھا اللہ اگر ہمیں یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ یہ علف ہے یہ لام ہے یہ ہاں ہے یہ میم ہے تو پھر ہم پاری نہیں پائیں گے سب سے پہلا جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حروف کی پہچان کرنا اور حروف کی پہچان ماشاء اللہ آپ سب کو آتی ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب کیا ہوگا جب ہم حروف کی پہچان کر لیتے ہیں تو پھر ہم حرکات کو دیکھتے ہیں ہم اعراب کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ حرکات کون سی دی گئی ہیں زبر ہے زیر ہے پیش ہے جزم ہے شد ہے کھڑی زبر ہے کھڑی زیر ہے کھڑی پیش ہے کیونکہ وہ سارا غور کرنے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم ادائیگی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لفظوں کی حرفوں کی جو ہے پہچان کرتے ہیں حروف کی پہچان کے بعد پھر ہم جو حرکات ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہیں اب جب آپ حرکات کی پہچان بھی کر لیں گے پھر سب سے جو آپ کا اس کے بعد کا جو عمل ہوگا وہ کیا ہوگا اس کی ادائیگی کرنا اس کی ادائیگی کرنا اب اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہمیں کیسے باتا چلے گی کہ ہم نے علیف کو کیسے پڑھنا ہے لام کو کیسے پڑھنا ہے ہاں کو کیسے پڑھنا ہے میم کو کیسے پڑھنا ہے اس کی ادائیگی ہم تب ہی صحیح سے کر پائیں گے جب ہمیں اس کی اصل جو تجوید ہے جو تجوید کے قوائد ہیں جیسے ہم کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تجوید کے قوائد کے بغیر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکتہ اور علم التجوید کے بغیر ہمیں کبھی بھی قرآن پاک کی جو ادائیگی ہے وہ ہم صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے تو اسی لیے اب اس کی پہچان کے لیے یہ جو قائدے بنائے گئے ہیں ان قائدوں کو جو ہے علم التجوید میں بیان کیا گیا ہے تاکہ ان قائدوں پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ قرآن کریم کو صحیح تلفز کے ساتھ خوبصورتی سے جو ہے پڑھ سکیں اس کی تلاوت کر سکیں اب اسی طرح جو ہے ہمارا آج کے یہ دیکھیں اسی میں یہ جو ہم نے پڑھا حروف مدہ اب جب آپ لوگوں کو مکمل پہچان ہو گئی ہے واؤ علف اور یا حروف مدہ میں سے ہے اور سب سے پہلے آپ نے ان حروف کی پہچان کی حروف کی آپ کو پہچان ہو گئی اب جو ہے ان کی آگے حرکات کی آپ نے پہچان کی حروف مدہ کی جو حرکات ہیں وہ کیا ہے علف سے پہلے زبر یا سے پہلے زیر یا ساکن ٹھیک ہے جس پہ جزم ہو یا ساکن سے پہلے زیر اور واؤ ساکن سے پہلے پیش جو ہو تو پھر یہ حروف مدہ میں سے ہوں گے اب ہم نے حروف کی پہچان کر لی حروف مدہ تین ہے واؤ علی فور یا اس کے بعد ہم نے حرکات کی پہچان کر لی ٹھیک ہے اب باقی ہمارا کون سا کام رہ گیا ہمارا باقی جو کام رہ گیا وہ سب سے ضروری جو کام ضروری جو بات وہ یہ کہ اب ہم نے اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو ہے تین سٹیپ کو فولو کرنا ہوتا ہے پہلا سٹیپ کون سا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم جو ہے جیسے آپ کو بتا ہے کہ ماشاءاللہ جیسے حافظ پڑھتے ہیں کاری پڑھتے ہیں یا کوئی حافظہ پڑھتی ہے کاریہ پڑھتی ہے کوئی معلومہ مطلب کوئی بھی اچھی قرآن کرتا ہے ضروری نہیں کہ صرف علماء اور مولوی اور یہ سارے کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہوگا کب جب آپ ان قائد پہ جو ہے عمل کریں گے قرآن کریم کو اگر آپ چاہتے ہیں خوبصورتی سے پڑھنا قرآن کرت کے ساتھ پڑھنا تو آپ جو ہے ان تین جو سٹیپ ہیں ان کو فولو کریں پہلا کیا حروف کی پہچان حروف کی پہچان حروف کی پہچان جیسے کہ میں نے بتایا علیف سے لے کے یہاں تک آپ کو بتاؤنا چاہیے یہ کون سے حروف ہیں ٹھیک ہے نمبر دو حرکات کی پہچان حرکات مطلب زبر زیر پیش جزم شاد کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش ٹھیک ہے تنوین یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو آنا چاہیے اور نمبر تین جو ہے علم التجوید علم التجوید جیسے کہ یہ جو بھی جو ہے قرآن کریم کو پڑھنے کے قائد ٹھیک ہے حروف کو پڑھنے کے قائد ان ساری جو ہے باتوں پہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے آپ اچھے سے قرآن کریم پڑھ پائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا پڑھا فی من فی من اب یہ آپ کو حروف مددہ کی بھی پہچان ہوگی ان کی حرکات کی بھی پہچان ہوگی اب اس کو ادا کیسے کرتے ہیں حروف مددہ بے شک وہ واو ہو علیف ہو یا یا ہو جب بھی آپ انہیں پڑھیں گے انہیں آپ کھینچ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ 2 سیکنڈس کے لیے کھینج کے پڑھیں گے یا پھر آپ 2 سیکنڈس کا اندازہ لگا لیں یا پھر آپ کیا کریں گے اپنی مٹھی بند کریں اپنا ہاتھ بند کریں اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں ایک فنگر کھولیں پھر دوسری فنگر کھولیں ٹھیک ہے تو فنگر کھولنے کا جتنا وقت لگے گا اتنا وقت آپ اس کو کھینچنے میں لگائیں گے یا ٹو سیکنڈ کا آپ اندازہ رکھ لیں یا پھر آپ جو ہے فنگرز کا اندازہ رکھ لیں ٹھیک ہے حروف مددہ میں سے بے شک واو ہو علیف ہو یا ہو ہم نے اسے ٹو سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھنا ہے اللہمہ دینی فی مل فی ٹو سیکنڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ٹو سیکنڈ تو جلدی جلدی ہو جاتے ہیں دیکھیں نا جیسے کہ آپ اپنے موبائل پہ بھی ٹائم دیکھیں گے تو فور انی ٹو سیکنڈ جنہیں گزر جاتے ہیں بس اتنے وقت کے لیے حروف مددہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے فی من ٹھیک ہے آگے حدیتہ اب یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ یا ہے اور یا سے پہلے زبر ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے قائدہ بھی پڑھا نہیں ہے اگر پھر بھی کسی کو آتا ہے تو بتا سکتا ہے جی میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتی ہوں اگر میں درمیان میں سوالوں کا جواب دینے لگ جاؤں نا تو پھر کلاس کا ٹائم گزر جاتا ہے اور آدھے گھنٹے کی یہ کلاس ہے تو کلاس کے بعد میں آپ سب کو ٹائم دیتی ہوں سوال کرنے کا کوئی بھی آپ کا سوال ہوگا تو میں آپ کا انشاءاللہ جواب دوں گی اور دلائل کے ساتھ دوں گی ٹھیک ہے لیکن دورانے کلاس کسی کے سوال کا میں جواب نہیں دوں گی صرف ان سٹوڈنس کے سوال کا جواب دوں گی جو لیسن سے ریلیٹیڈ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ جو ریگلر سٹوڈنس ہیں ان کی کلاس پی جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے سارے کام چھوڑ کی کلاس لے رہے ہوتے اور میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے لگ جاؤں اور آپ لوگ کیا کریں سوال کا جواب لیں اور آپ چلے جائیں لیکن ٹائم ان کا ویسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں ویٹ کریں انشاءاللہ جیسے ہی کلاس ختم ہوگی جو بھی آپ کا سوال ہوگا میں ضرور ضرور جو ہے اس کا انصر کروں گی اور دلائل کے ساتھ کروں گی ٹھیک ہے اس لئے پریشان نہ ہو تو باقی جو ہے آپ لیسن پہ توجہ دیں جی یا لین ہے ٹھیک ہے آپ جیسا کہ جو ہے حروف مددہ تین ہے نا یہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں حروف مددہ تین ہے اور حروف لین جو ہے لام یا نون ٹھیک ہے یہ دو ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ تین تھے نا واؤ علف اور یا ٹھیک ہے اسے طرح حروف لین دو ہیں واؤ اور یا ٹھیک ہے اب جو ہے یہ علف اس میں نہیں ہے تو یہ یاد کرنے کا اور کنفیوزن سے بچنے کا بہترین جو طریقہ ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حروف مددہ ذہن میں رکھیں گے ٹھیک ہے اکثر لوگ جائے نا اکثر ہمارے پاس جو سیڈنٹ ہے جب انہیں ہم پوچھتے ہیں نا تو وہ حروف مددہ اور حروف لین کو مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آج کے لیے آپ صرف اتنا یاد رکھیں گے حروف مددہ جو ہے یہ پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے حروف لین ذہن میں رکھنا ہے تو کبھی بھی آپ اس کو بھولیں گے نہیں ٹھیک ہے آج ہم نے جو ہے حروف مددہ پہ جو ہے وضاحت کے ساتھ ہم نے سمجھا آج آپ اسی کی پریکٹس کریں گے اور حروف لین کا صرف آپ یہ یاد رکھیں گے کہ حروف لین جو ہے یہ دو ہیں ٹھیک ہے اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اب یہ جو لین ہے نا یہ اس کو اکثر لوگ لین بھی پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لین ہے لام زیر یا ٹھیک ہے نون لین لین کس کو کہتے ہیں نرمی کو ٹھیک ہے یہ بس آپ نے آج کا جو ہے صرف اتنا یاد رکھنا ہے حروف مددہ کی جو ہے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور حروف لین جو ہے یہ صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حروف لین جو ہیں وہ دو ہیں اور وہ کون سے ہیں واو اور یا اور لین کے جو معنی ہیں وہ نرمی کے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو حروف لین کیوں کہا گیا کیونکہ یہ جو حروف لین کے دو حروف ہیں واو ہے اور یا ہے اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی جو ادائیگی ہے وہ نرمی سے کی جاتی ہے ٹھیک ہے نرمی سے کی جاتی ہے والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اسی لیے انہیں حروف لین کہا گیا ہے اور دیکھیں نا ماشیلین کے نام سے ہی پتا چلتا ہے جس کا نام ہی نرم ہو نرمی کے ساتھ جس کی نسبت کر دی گئی ہو تو پھر ہمیں آسانی سے سمجھانا چاہیے کہ حروف لین جو ہیں انہیں ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم کل اس کی مثال بھی سمجھیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے اس کی ادائیگی بھی کیونکہ اگر آج ہی میں آپ کو جیسے میں نے یہ وضاحت میں بتایا یہ بھی میں بتا دوں گی نا تو آپ مکس کر دیں گے بے شک ماشاءاللہ جو ہمارے ریگولر سرورنس ہیں انہیں آتا ہے وہ سمجھتے ہیں پہلے سے جانتے ہیں لیکن وہ جو آج فرس ٹائم ہماری کلاس میں آئے ہیں اور آج سے انہوں نے سمجھنا شروع کیا ہے تو ان کے لئے پھر مشکل ہو جائے گا اور ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ جو ہے جیسے پہلے ہم اکٹھے چلتے ہیں ایک ٹیم ورک کرتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلیں گے نہ کہ یہ کریں گے کہ جن کو آتا ہے تو وہ کہیں گے بس ہمیں آتا ہے اب آگے 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 کرواتے جائیں ہم لوگ سٹیپ بے سٹیپ کریں گے اور ایسا ہم نے پڑھنا ہے ایسا ہم نے سیکھنا ہے کہ سب ملکے سیکھیں ٹھیک ہے اور سب کو جو ہے ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ ابھی آج کے لئے ہم نے کیا سمجھا حروف مدہ تین ہے واؤ علی فور یا ٹھیک ہے سب سے پہلے حروف کی پہچان کی پھر اس کی حرکات کی پہچان زبر زیر پیش علی سے پہلے زبر یا ساکن سے پہلے زیر واؤ جو ہے ساکن سے پہلے پیش ٹھیک ہے اس کی حرکات کی پہچان کی پھر علم التجوید میں ہم نے اس کو تجوید میں کیسے ادا کیا ایک قائدہ ہم نے یاد رکھا کہ جو حروف مدہ ہیں واؤ علی فور یا یہ کہیں بھی آئیں گے تو ہم انہیں ٹو سیکنڈ کے لئے کھینچ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے یہ جو میں نے آپ کو تین سٹیپ بتائے اگر آپ ان تین سٹیپ کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ایک خوبصورت جو ہے کاری بن سکتے ہیں قرات میں اور ایک خوبصورت آفکاریا بن سکتی ہیں جو خوبصورت قرات کرتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے حروف مدہ کے بارے میں ہم نے پڑھا واؤ علی فور یا ہم نے حرکات کی پہچان بھی کر لی حروف کی پہچان بھی کر لی اور اس کی ادائیگی بھی سیکھ لی اس کے بعد حدائیتہ جیسے کہ جو ہے یا سے پہلے زبر یہ انشاءاللہ اس کا قائدہ ہم کل پڑھیں گے لیکن یہ ماشاءاللہ جو ہے جن سٹوڈنٹس نے یہ بتایا تو یہ یا لین ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ لین اس کا مطلب ہے نرمی پہلا ہمارا تھا اللہ مہدینی فی من حدائیتہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ تو ہو گیا کمپلیٹ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جو سیکنڈ لائن ہم نے یاد کی تھی دوسری لائن جو ہے وہ ہم نے جو یاد کی تھی وہ کیا تھی ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں تب تک جو پوچھ رہے تھے نا میں ان کے سوال کا جواب دے دوں کہ میں نے یہ ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی میں نے جب یہ ویڈیو ڈالی تھی بہت سے لوگوں نے لکھا کہ یہ کون سی دعائی قنوط ہے ٹھیک ہے میں نے جب یہ شروع کروائی سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ جو لوگ نارملی جو دعائی قنوط پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہم اینہ نستعینو کا و نستغفیرو کا و نومینو بیکا و نتوکرلو لئی ٹھیک ہے الالآخر آخر تک اب دیکھیں اگر تو آپ لوگوں کو حدیث کے حوالے سے وہ ملتی ہے میں یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ پڑھیں آپ پڑھیں ٹھیک ہے آپ شروع سے پڑھتے ہیں آپ پڑھیں میرا کام صرف یہ آپ کو بتانا ہے کہ جو صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ گوگل پہ سرچ کر لیں آپ کسی بک میں سرچ کر لیں ٹھیک ہے آپ جو ہے یہ جو میں نے مشکات المسابی جو ہے آپ کو حوالہ دیا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ٹھیک ہے آپ اس مشکات شریف کی کتاب میں جا کے آپ دیکھ لیں میں نے جو حوالہ دیا ٹھیک ہے وہ باب سجود القرآن ٹھیک ہے جلد دوم ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں دلیل کے ساتھ تو آپ وہاں جا کے اگر دیکھیں گے مشکات میں آپ مشکات المسابی کی جو کتاب ہے باب سجود القرآن والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو وہاں آپ کو دعای قنوت میں یہ دعا ملے گی دیکھیں جب ہمیں احادیث کی روشنی میں جو ہے کوئی دعا ملتی ہے یا کوئی تسبیح ملتی ہے کوئی ذکر اذکار ملتا ہے تو اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ایک مسلمان کا فرض ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے ارشاد فرمایا سلو کما رائی تمونیو سلیت ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ سلو کما رائی تمونیو سلیت والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ بس جی یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں ہماری امی نے یہ سکھایا تھا ہمارے جو ہے ہماری جو وہ تھی کاریا تھی جسے ہم نے قرآن پڑھا تھا انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا وہ مولوی صاحب جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا تھا تو بس ہم تو یہی پڑھیں گے ٹھیک ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جو ہے دیکھیں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن جو ہے ٹھیک ہے فاطمہ تزاہرہ جو ہے سیدہ فاطمہ تزاہرہ رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ان کو یہ سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت جو حسن ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ دعا سکھائی تا کہ میں وطر میں پڑھوں فی من یہ جو ہے فی یا ایسے لکھا جائے گا لہدہ لہدہ لکھیں گے فی تو اس کو ہم نے 2 سیکنڈز کے لیے کھینچا کیونکہ یہ یا مددہ ہے اچھا مجھے یہ آپ لوگ بتائیں کہ جو ہے آفائتہ جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا حدائتہ میں آفائتہ میں جو یا ہے اور یا سے بہلے زبر آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کون سے حروف میں داخل ہوگی یا یا لین ماشاءاللہ جی بلکل جو حروف مددہ کی یا ہے اس سے پہلے ز اور یہ جو ہے اس سے پہلے زبر آئی تو یہ حروف لین میں سے ہے اب یہ جو دو لائنیں ماشاءاللہ جی بلکل یہ دو لائنیں ہم نے پہلے کر لی تھی اللہمہ دینی فی من حدائتہ وعافی نی فی من افائتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بہت آسان ہے کیونکہ ملتے جلتے الفاظ ہیں اللہمہ دینی فی من حدائت دے نی مجھے فی من جو حدائیتہ ٹھیک ہے اللہمہ دینی فی من حدائیتہ اے اللہم مجھے حدائیت دے جیسے کہ تُو نے دوسروں کو حدائیت دی یا پھر ہم اس کا یہ بھی توجہ کر سکتے ہیں اللہ مجھے حدائیت دے یا مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تُو نے حدائیت دی اور مجھے آفیت دے فی من جیسے کہ تُو نے آفائیتہ آفیت دی یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے آفیت دے یا مجھے آفیت دے کے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تُو نے آفیت دی جب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم ورڈ بائی ورڈ ہم ترانسلیشن کرتے ہیں تو پھر سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں مناسبت نہیں آتی اور اس کے برقس جب پھر ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک بقاعدہ مناسبت سے کیا جاتا ہے جس کی ہمیں مکمل سمجھ آ جاتی ہے اور اس میں ہم ترجمہ ایسا کرتے ہیں با محاورہ کے ان سارے فکروں کو جوڑ کے اس میں پھر جو زمائر ہے اس کو پھر ہم شامل کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں تک آج کا جو ہمارا لیسن وَتَوَلَّنِ فِي مَنْ تَوَلَّئِتَ ٹھیک ہے آج کا ہمارا لیسن یہ ہے اور یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی یا کچھ دوبارہ سے ریپیٹ کرنا ہے تو مجھے بتا دیں تو وہ میں کٹ دیتی ہوں ٹھیک ہے جی فائزہ کس کا مطلب نہیں آپ کو سمجھ آیا سارا اب اس کے علاوہ اگر آسان آپ سمجھنا چاہے تو پھر جیسے آپ کو جو ہے اس کی مناسبت سمجھ آئے گی اب جیسے ہوتا ہے نا ولی ولی کہتے ہیں نا جیسے ولی ہم نے پڑھا بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کا تجمہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر جیسے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں لفظ بلفظ اگر آپ اس کا تجمہ آسان الفاظ میں کریں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں لکھ کے بتا رہتی ہوں وَا اور مان جو سب سے معنی ہے جو آپ کو سمجھ آئے گا جیسے یہاں لکھتے ہیں ٹھیک ہے ولی ٹھیک ہے ماشاءاللہ جنہوں نے کیا ہے نا ان کو اس کا مطلب آتا کہ ولی دوست ٹھیک ہے آسان الفاظ میں اگر آپ کرنا چاہیں جو آپ کے ذہن میں محفوظ رہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وَا اور تَوَلَّنِ اب یہ جو تَوَلَّنِ ہے اس میں یہ جو تَوَلَّ ہے الہدہ ہے نی جو ہے یہ الہدہ ہے ٹھیک ہے اب اس کا تجمہ ہم جو ہے آسان الفاظ میں جو آپ کو یاد رہے آپ دوست کر لیں وَا اور تَوَلَّ دوست بنا ٹھیک ہے یہ کر لیں دوست بنا نی مجھے وَا اور تَوَلَّ دوست بنا نی مجھے فی اب یہ جو فی من ہے نا ٹھیک ہے فی من جو ہے یہ فی من ایسے لکھا جائے گا اگر ہم لہدہ سے لکھیں فی من ٹھیک ہے فی کا تجمہ میں من جو ہے اس کا تجمہ جو بھی کیا جاتا ہے جیسا بھی کیا جاتا ہے جیسے بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب فکرے کی مناسبت سے آپ اس کا تجمہ کریں گے من فی من جی بالکل فی من جو ہے یہ دیکھے یہ ایسے اب جو میں بولتی ہوں نا وہ آپ غور سے سنا کریں ٹھیک ہے کیونکہ بورڈ آپ کو پتا ہے یہ چھوٹا سا بورڈ ہے نا تو اس پہ جو ہے صحیح سے لکھا نہیں جاتا اور انچائی پہ ہوتا ہے اور وہ پھر ترتیب بھی اس کی تھوڑی بگڑ جاتی ہے متولانی فی من ٹھیک ہے یہ لے اب جو ہے اور مارکر سلپ ہوتا ہے تو پھر اس وجہ سے وہ آپ کو نظر آنے میں اور لکھنے میں جو پھر ہیں لیکن جو میں بولتی ہوں جب میں اس کو پرناؤنس کرتی ہوں تو پھر میں بار بار جتنی دفعہ بولوں گی آپ اس پہ توجہ کیا کریں اور اپنے جو اعراب ہیں اس کے مطابق آپ لکھا کریں ٹھیک ہے اور اسی لئے میں بعد میں جو ہے یوٹیوب پہ ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں تاکہ اعراب جو ہے اس کی جو ہے کوئی گلتی نہ ہو کیونکہ جب ہم اعراب کی گلتی کرتے ہیں تو اس کے کمپلیٹ جو میننگس ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں اچھا آپ آسان الفاظ میں ہم نے ترجمہ کیا وا اور تولہ دوست بنا نی مجھے فی میں من جو تولہیتا تُو نے دوست بنائے سوی اللہ تولہیتا تُو نے دوست بنائے آج کس کس کا روزہ ہے مجھے روزہ سے یاد آیا آج جو میں رات ہے نا اور کس کس نے روزہ رکھا ہم آسان الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ سب اسلامت رہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے کتنی طرح سے آپ کو اس کا ترجمہ کروا دیا اور میں جو ہے آپ کو ہمیشہ جب بھی ترجمہ کرواتی ہوں مختلف جو ہے اس کے میں ترجمہ بتاتی ہوں مختلف جو ہے تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ ہمیں جو ہے یہ پڑھایا گیا ہے اور قرآن میں یہ لکھا ہوئے فلان بک میں یہ لکھا ہوئے کوئی اور ہمیں یہ ترجمہ بتا رہا ہے اس لئے میں آپ کو جو ہے نہ رٹہ نہیں لگواتی ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو بتاتی ہوں تاکہ جو ہے آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ جو ہے وہ لکیر کے فقیر نہ بن جائیں ٹھیک ہے اکثر ہوگا نا جیسے ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ ترجمہ کہا رہے تھے وہ اس کا ساماد کا جیسے ہم نے ترجمہ کیا اصل میں جیسے اللہ ساماد اس میں جو ساماد ہے اس کا اصل جو لگوی اعتبار سے لگوی ترجمہ وہ ہوتا ہے جو بالکل لگت کے اعتبار سے ٹھیک ہے اب جو ہم نے کیا تھا اس کا لگوی جو ترجمہ ہے وہ ہے چٹان اب اگر ہم کہیں اللہ ساماد اللہ چٹان ہے ٹھیک ہے تو پھر عجیب سا مطلب اس کی مناسبت نہیں آئے گی تو پھر اس لیے ہم لوگ جب بھی ترجمہ کریں گے بے شک ایک لفظ کے بہت سے ترجمہ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیں اینون اینون جو ہے عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اینون جو ہے چشمے کو بھی کہتے ہیں پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے نا اس کو بھی اینون کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اینون ہے اب اگر میں یہاں جہاں ذکر کروں اینون کا تو میں آپ کو یہ کہوں گی نا کہ آپ کی آنکھ اگر میں یہ کر دوں اینون کا آپ کا چشمہ خراب ہے تو بھی رجیب سا لگے گا نا تو اسی طرح میں آپ کو کیا کرتی ہوں ڈیفرنٹ میننگز بتاتی ہوں تاکہ جو ہے آپ کو کبھی بھی یہ نہ ہو کہ ہم نے تو یہ کیا تھا اس کا ترجمہ کوشش کرتی ہوں جتنے الفاظ آپ کو بتا سکوں آپ کی سمجھ میں بیٹھ سکیں ڈیفرنٹ طریقے سے میں بتاتی ہوں تاکہ جو ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے اور آپ کے اللہ تبارک اللہ فاہم میں جو ہے نزید اضافہ فرمائے اچھا ابھی جو ہے ہم کیا کریں گے اس لیسن کو ہم لوگ ابھی اسی کلاس میں یاد کریں گے جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے پہلے کیا اللہم مہدینی فی من حدیتا و آفینی فی من آفیتا ٹھیک ہے اب جو ہے آج ہم کریں گے و تولنی فی من تولیتا اس کو آپ سب مل کے میرے ساتھ ٹین ٹائم جو ہے اس کو روائز کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اسی کلاس میں آپ کو یاد ہو جائے گا جی جزاکم اللہ خیر ٹھیک ہے چلے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس شد کا خیال کرنا ہے ٹھیک ہے اس شد کا خیال کرنا ہے نون زیر یا ساکن نی ٹھیک ہے یہ بھی یا سے پہلے زیر آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم ٹو سیکنڈز کے لیے کھینچیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو سیکنڈز فی من تولیتا ابھی جو ہے دوبارہ سے اس کو ٹین ٹائم سٹارٹ کریں کیونکہ ابھی بتاتے بتاتے جائے نا پھر وہ ترتیب جائے نا وہ آپ کے خراب ہوگی ٹھیک ہے وَتَوَلَّنِ فِیمَنْ تَوَلَّيْتَ وَتَوَلَّنِ فِیمَنْ تَوَلَّيْتَ ماشاءاللہ ابھی جو ہے دیکھیں جو دعا کنوت ہے نا کچھ لوگ تو دوسری پڑھتے نا اللہم اِنَا نَسْتَعِنُكَ وَنَسْتَقْفِرُ ٹھیک ہے ساری ابھی یہ جو دعا کنوت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا مشکات المصابی میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث جو ہے یہ دعا سکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وطر کی نماز میں پڑھا کرو اب یہ جو ہم دعا کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں امام حسن کی حدیث بیان کر رہی ہوں تو میں ہنفی ہو جاؤں گی ٹھیک ہے اگر میں امام شافی کی حدیث بیان کر رہی ہوں تو میں جو ہے کسی اور فرقے میں چلی جاؤں گی ٹھیک ہے ایسے تو پھر یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے صرف ایک ہی امام کو لے کے بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے قرآن اور جو ہے صحیح احادیث کی روشنی میں جو ہمیں احادیث ملتی ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے احادیث میں جو سیاہ ستہ کی جو کتاب ہے مخاری مسلم نسائی ماجہ ترمزی داؤد جتنے بھی احادیث ہیں سارے جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں اللہ کا مطلب میں نے آپ سب کو کیا پڑھایا جو ہمارے ریگولر سٹوڈنس ہیں ان میں سے کوئی آنسر کریں اللہ کا مطلب ہم نے کیا پڑھا ہے جلدی جلدی بتائیں اللہ کا مطلب جو ہمارے ریگولر سٹوڈنس پر ماشاء اللہ ایرم سلامت رہے ہیں جی نائلہ ماشاء اللہ پر نوشی ماشاء اللہ پر جی اچیلی میلی اوپر پر آئیشہ اکرا ماشاء اللہ سلامت رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم میں عمل میں جی سبا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے ماشاء اللہ اب ہم نے الاغ تجیمہ پڑھا ہے پر دیکھیں ماشاء اللہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ توجہ سے پڑھتے ہیں تو پھر جب آپ کو کوئی بات بتائی جاتی ہے بتانے میں بھی مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے کہ ماشاء اللہ جو سیکھنے والے ہیں وہ سامنے بیٹھے میں اچھا اللہ کا ہم نے پڑھا پر آگے یہ جو ہی ہے ہی کا ہم نے کیا تجمہ کیا جیسے ہم نے پڑھا تھا ابھی کل ہی ہمارا لیسن ہوا تھا اور اس میں ہم نے پڑھا تھا جو ہوں کا تجمہ کیا تھا وہ ہی اشارہ ہے نا یہ تو ہم نے اس میں جو ہے کل کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا جو ہماری آن لائن کلاس ہوتی ہے زوم ایپ پہ جو ہماری کلاس تھی جو ریگولر سٹوڈنٹ قرآن تجمہ کی کلاسز لے رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بتائے گا کیا ہم نے پڑھا تھا جیسے پڑھا تھا ماشاء اللہ جی بلکل اسلامیک ویڈیو بلکل اس کو ٹھیک ہے اس کا تجمہ جو ہے آپ لوگ اشارہ کرنا ہے نا ٹھیک ہے اشارہ کرنا ہے بلکل اب جو ہے ہی جو ہے اللہ ہو گیا پر ہی اس کا تجمہ جو ہوتا ہے نا ہم اس کا تجمہ کہہ سکتے ہیں اس کا ٹھیک ہے نا اس کے اس کو ٹھیک ہے مطلب اس اس کا تجمہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے اب ہم یہاں کریں گے مناسبت سے پر اس اشارہ ہو رہا ہے نا کیا اشارہ ہو رہا ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بخاری شریف کی جو احادیث ہیں بلکل ماشاء اللہ اس کو اب بخاری شریف کی جو احادیث ہیں متافقن اتفاق ہے علی پر ہی اس آگر اس کے اس کے پر جیسے کہ ماشاء اللہ ایک سٹوڈنٹ نے ہمیں بتایا کہ اوپر بھی تجمہ کیا جاتا ہے اللہ کا ٹھیک ہے اسی طرح اب دیکھیں اگر ہم کرے اللہ پر ہی اس تو پھر اس کو مکمل کیا لکھا اللہ پر ہی اس اب اس کو جب ہم بامحاورہ کریں گے تو کمپلیٹ آجے گا اس پر کیا اس پر متافقن اتفاق ہے علی پر ہی اس متافقن اتفاق ہے اس پر ٹھیک ہے ماشاء اللہ اب یہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے انشاء اللہ اور میں بار 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 پوچھتی بھی رہوں گی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کچھ بھی میں اگر بتاتی ہوں تو میں دوبارہ ضرور آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں اس لیے پوچھتی ہوں تاکہ آپ یہ نہیں کہ آپ کو ایکسٹرا پڑھایا گیا تو آپ سمجھے کہ بس یہ ہمیں صرف جہاں سنانے کے لیے پڑھایا گیا آپ کو جو بھی میں جہاں پڑھاتی ہوں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں پڑھاتی نہیں سکھاتی ہوں اس لیے سکھاتی ہوں تاکہ آپ آگے بھی سکھا پائیں انشاء اللہ الازیز اچھا اب یہ ہمیں پتا چل گیا متافقن اعلی کسے کہتے ہیں ابھی آپ ایک ہی فکرے میں مجھے لکھ کے بتائیں گے جس جس کو سمجھ آئی ہے متافقن اعلی جس پر اتفاق کیا گیا ہے ایک ہے اب آپ مجھے بتائیں گے متافقن اعلی جو ہے وہ کسے کہتے ہیں انشاء اللہ متافقن جو ہے وہ کسے کہتے ہیں متافقن متافق جسے میں نے بتائی انتفاق restaurations جلدی کوئی بتائیں گا جس پر اتفاق کیا گیا ہو جیش نیم اللہ ای میک ویڈیو مجھے تاری labour here gに پر اتفاق کیا گیا Knuief مسیرم جس پر اتفاق کیا گیا بلکل ماشاءاللہ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے پہلے نمبر پہ آتی ہے قرآن کریم کے بعد جس سے ہمیں تمام مسائل کا پتہ چلتا ہے نوشی اتفاق کیا گیا ماشاءاللہ بلکل اور یہ متعفق ان علیہ ہے متعفق ان علیہ جس پر اتفاق کیا گیا اسے متعفق ان علیہ کہتے ہیں اب یہ ہے کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے وہ متعفق ان علیہ ہے اس پر اتفاق کیا گیا ہے جس اب بلکل ماشاءاللہ جس پر اتفاق کیا گیا ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اسی طرح مسلم صحیح مسلم یہ جو دو احادیث ہیں اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں جو ضعیف ہو ساری احادیث وہ صحیح ہیں تو اس لئے آپ لوگ آنکھیں بند کر کے بخاری مسلم اس سے آپ کسی بھی مسئلے کے لئے رہنمائی لے سکتے ہیں کوئی فرقہ اہل تشیح ہے اہل سنت ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے اگر کوئی بھی فرقہ جس سے آپ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث بتاتے ہیں اور وہ آپ کو آگے سے یہ کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو گویا کہ وہ آپ خود سمجھے کہ اس نے کس سے انکار کیا صحیح حدیث سے اور صحیح حدیث وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بل بلکل صحیح حسنات کے ساتھ ہمیں ملتی ہے اب مثال کے طور پر کوئی بھی حدیث اگر آپ کو کوئی نماز سے متعلق یا کوئی بھی اگر شہری مسئلہ آپ کو صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں مل جاتے ہیں اور آپ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں اور کوئی دوسرا انسان جو شروع سے کسی ضعیف حدیث پر عمل کرتا آ رہا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا یہ تو ایسا تو ہے ہی نہیں کی صحیح حسنات کے ساتھ صحیح حسنات سے کیا ہم تعلق ہوتا ہے کہ جو بلکل جو سلسلہ ہے ایک چین ہوتی ہے جیسے ہم مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی بات بتاؤں آپ آگے بتائیں آگے بتائیں آگے بتائیں ٹھیک ہے تو وہ درمیان میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس نے بات سنی نہ اور وہ آگے بتانا شروع کر دے صحیح حسنات وہ ہوتی ہیں کہ جو سند جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکل صحیح ثابت ہوتا ہے تو صحیح حدیث میں جو بھی آپ کو ملے تو ہمارا جو ہے ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اس پہ عمل جو ہے وہ شروع کر دیں اور یہ آج کا جو لیسن وَتَوَلَّنِ فِي مَن تَوَلَّئِ تَعیے آپ یاد کریں گے اور ابھی ہماری کلاس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور کوئی سوال ہے تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر درمیان میں جواب دیتے رہے نو اور سوالوں کا تو پھر ٹائم کافی ضائع ہو جاتا ہے جی آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر اب کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں اگر سوال نہیں ہے تو پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور انشاءاللہ یہ جو ہماری کلاس ہے ایوری تھسٹر فرائیڈے ٹھیک ہے دس سے جو ہے ساڑھے دس بجے تک تھا لیکن دس سے گیارہ ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کہ بہت کچھ اس میں آپ لوگوں نے سمجھا سیکھا جانا آپ کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی یہ پوائنٹس ہیں یہ سارے جو ہے اپنی نوٹ بک میں آپ لکھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی کوئی بھی آج جو آپ کو پڑھائی گئی بات سمجھ نہیں آئی کوئی ایکسٹر پوائنٹ جس کی وضاحت آپ دوبارہ سے چاہتے ہیں تو مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتا بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں اگر نہیں ہے تو پھر نو میں انسر کریں اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سبا جی یوزر 571 آپ نے تھینکس لکھا تھینکس کی بجائے آپ جزاک اللہ لکھتے تو ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت جو ہے ایک تو اس کا سوا ملتا اور ہمیں بھی دعا مل جاتی کوشش کیا کریں تھینکس لکھنے کے بجائے جزاک اللہ لکھ دیا کریں اچھا جی کوئی سوال نہیں ہے چلیں ماشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حبك اللہم جعل حبك أحب إلي من نفس وأہلي ومن الماء البارد يا اللہ